اوزو باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو جتنا خوش ہے اتنی ہی بلند صلوات اللہ اور فرمالے میرے مولا کی ذات پہلانی صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ہے اجازت نوکن شروع کیجئے افٹی سامنے ادھر والوں کی بھی اجازت ہے ماشاءاللہ سب سے پہلے جو جو بھی کعبے کو سجدہ کرتا ہے اسے کعبے کو قبلہ بنانے والے کا ظہور مبارک ہو بسم اللہ ذکر کے صدقہ میں آج کی خوشی کے صدقہ میں مالک آپ کو بانیان کو ہمیشہ خوشی عطا فرمے ہر شر سے ہر مصیبت سے مولا امان عطا فرمے بیمار مومنین کو مولا امیر المومنین کے صدقہ میں مولا شفاہ عطا فرمے بے اولادوں کو مولا ازادار بیٹے عطا فرمے مکروزوں کو مالک کرد سے نجات عطا فرمے بے گھروں کو مولا اپنے گھر عطا فرمے حج و زیارات مولا نصیب فرمے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمے ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمے ہمارے وطن کی جتنی مشکلات ہیں مولا ساری دور فرمے وطن کی مولا حفاظت فرمے بڑے محترم جوان بزرگان اٹھوال کے گرد و قریب کے ٹوبہ کے کہاں کہاں کے چہرے میرے سامنے چونکہ آج کے جو خوشی ہے یہ کسی بندے کے گھر میں تو ہے ہی نہیں سبحان اللہ یار آپ کی جی اوپڑ جو سامنے بیٹھے ہو زیادہ خوش ہو جاؤ چونکہ آپ پر میرا حق زیادہ بنتا ہے چونکہ آپ میرے قریب تشریف فرمائے اور پھر جو آج بھی نہیں مسکرا سکتا تو اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کے مقدر میں خوشی لکھی نہیں ہے ایک دو تین چار سلامت رہو یہ جو ہاتھ پھیلا رہے ہو یہی تو خیرات لے رہے ہیں بزرگ چپ کر کے بھی بیٹھے رہے ہیں تو بڑی بات ہے جوان کوشش کرتے رہے ہیں میرے ساتھ اللہ کی اس زمین کے اوپر بات شروع ہو گئے تین گھر ایسے ہیں تین مقام جن جیسا کوئی گھر نہیں ہے بڑے بڑے مہنگی محلات ہیں بیٹا نہ کرو شرارتیں بعد میں کرتے ہیں کٹھے بیر کھڑے ہو کر یہاں سن لو مجھے بڑے بڑے مہنگی محلات سار بنائے ہیں لوگوں نے کہ ٹکٹ لگا کے لوگ انہیں دیکھنے جاتے ہیں لیکن جن تین گھروں کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں وہ بڑے بڑے محلات اس گھر کی اینٹ کے برابر بھی نہیں ہیں واہ 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 کیا خوبصورت لوگوں سے ملاقات ہو گئی ہے ماشاءاللہ واقعی علیوالوں کی زیارت ہو گئی ہے مجھے سار جشن ہو گیا سرکار سبان اللہ بس یہی جشن ہی ہے ان کی اینٹ کے برابر بھی نہیں ہے اب اگر کسی کو ہم غریبوں کو کافر کہنے سے کسی کے بچے پل رہے ہیں نا تو ہم کسی کے بچوں کے رزق کے دشمن نہیں ہیں ہمیں کافر کہی جاؤ بچے پالی جاؤ ورنہ بات تو حقیقت کھلنے لگی ہے وہ جو تین گھر جن جیسا کوئی بھی گھر نہیں اب جعفر کیا کرے ان تین گھروں کی نسبت علی کے ساتھ ہے وہ ہاتھ کبھی مہتاج نہ ہو جو تیرہ رجب کی رات کو سلام کر رہا ہے علی مولا کی بارگاہ میں اللہ اسے ضرور خیرات عطا فرمائے گا ہاتھ بلند فرماؤ سارے نہ کر بیٹا نہ کر یار نہ کر میں تو جو اٹھا دوں گا تنگ کرے گا تو مجھے جو دو بچے بیٹھے ہیں میں ریسیٹیں بدل لو مہربانی صاحب ابھی آپ جتنی بڑی داد کے بعد فوراں داد ملتی نہیں ہے بچے بھی شرارتیں کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھا رہا ہوں پھر آپ کی توجہ بھی لینا چاہتا ہوں تین گھروں کی نسبت جو ہر گھر سے افضال ہے ان کی نسبت علی کے ساتھ ہے ابھی ایک دفعہ پھر بول پڑھو تو میرا راستہ آسان ہو جائے گا ان میں پہلا پہلا گھر جو ہر گھر سے افضل ہے وہ کعبہ ہے جسے آج کے جشن کا نہیں بتا وہ لنگر جنگر کرے میں نے پہلے کہا ہے کہ آج کا جشن اللہ کے گھر میں ہے بندے کے گھر میں نہیں ہے با 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 پہلا پہلا گھر زمین پر کعبہ ہے سر تائید فرمانا سر مار کے کعبے سے پہلے زمین پر چھپر بھی نہیں تھا یہ پہلا پہلا گھر ہاں میرے بانی باز آپ مجھے چھٹ کے جائیں کہ فیدہ سب کا ہوتا جائے گا پہلا پہلا گھر کعبہ ہے انہا اولا بیتن پہلا پہلا جو بیت ہے جو گھر ہے وہ یہی کعبہ ہے کعبے سے پہلے کوئی مکام نہیں ہے اب سوال ہے میرا اٹھوال میں اگر بولو تو گھر پہلا ہے قبلہ پہلا نہیں ہے یہ سو بٹا سو لے جائیں گے کعبے سے پہلے بیت المقدس قبلہ کعبے سے پہلے کعبہ قبلہ پہلا نہیں ہے گھر پہلا ہے کعبے سے پہلے تین قبلے گزرے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے مالک سے پوچھا مالک جب گھری تیرہ پہلا تھا تو قبلہ آخری کیوں بنایا آتے ہی قبلہ بنا دیتا اللہ کہتے ہیں اگر میں کعبے کو آتے ہی قبلہ بنا دیتا تو سارا جہل زمانہ کہتا علی کی عزت کعبے کی وجہ سے ہے میں نے علی کو پہلے بھیجا اسے قبلہ باگ میں بنایا تاکہ زمانہ کو پتا چلے کعبہ علی کی وجہ سے ہے علی کعبے کی وجہ سے ہے کنجوس ہے وہ بندہ جو آدمی ہاتھ میں اٹھا رہا وہ بندہ ہے بندہ ہے جو خوش نہیں ہو رہا جس کی جھج پیالا میں ہکواری مہربانی ہم چاہو ہیوری آپ آباد رہو کیونکہ تعلقی کعبے کے ساتھ ہے آج کی رات کا ہم در ادھر کیسے ہو سکتے ہیں ایک دو تین چار بندے گن رہا ہوں آجائے 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 بلکم 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 بسم اللہ زمین پر پہلا پہلا بھار ادھر والو یار میں ہربانی کرو یار چھریہ چل جاتی ہے جب تم توجہ ہٹا دیتے ہو بیٹا بیٹھ جا بیٹا بیٹھ جا تصریف فرما میرا بیٹا تنگ نہ کرنا یہ ٹاف یا شیف ہے جو پھینک نہیں ہے یہ نیاز مولا کی نیاز پھینک ہی نہیں جاتی پیس کی جاتی ہے دروازے پر کھڑے ہو کر کوئی بچہ تقسیم کر دے گا زیادہ سواب ہو جائے زمین پر پہلا پہلا گھر کعبہ ہے اگر میں چھڑ گیا تو قسم سے پتہ نہیں کیا کیا سناؤں گا اگر آپ نے نہ چھڑا تو پھر گھڑی تو چالی رہی ہے پھر علی ایسا تو نہیں سنائے جائے گا یوں کرنے والوں کو آج بھی آپ کی منت کرنی پڑے آج اللہ نے جہنم بجھائی ہوئی ہے تو سر مار رہا ہے آب آگ رہو جو ہاتھ علی کو سلام کر رہے ہیں مہربانی صاحب آپ جیو جتنا جی چاہتا ہے جب جینے سے جی بھر جائے پھر مولا کے پاس پہلا پہلا گھر زمین پر کعپا ہے ایک بات کرنی ہے یہاں تک آگئے ہونی رہی اور آج کی رات کا مجھ سے توفہ لے لیں اس سے بڑا توفہ میں دمیں دے نہیں سکتا قسم سے اتنی بڑی بات ہے کہ عرش آپ کی جھولی میں رکھنے لگا ہوئی کعپا کس کا گھر ہے اللہ کا اس کا گھر ہے جسے گھر کی ضرورت بھی نہیں دو چار بندے پہنچے اللہ کے لا مکاہ ہے صحیح اللہ کو مکان کی ضرورت نہیں ہے لا مکاہ کا مکاہ ہے اسے لا مکاہ نہ مانو تو مشرک بنتا ہوں اس کا مکان نہ مانو تو کافر بنتا ہوں شرک آپ کو واہ واہ جو سب سے پہلے بول پڑے شرک اور کفر کے درمیان میں پھسا ہوا ہے جعفر میرا ہاتھ پکڑے مجھے کھینچو میں آپ کی مدد کے بغیر نہیں پھسا رہوں گا زمین پر کعپا ہر اللہ کا ہے اس کا گھر ہے جس کو گھر کی ضرورت بھی نہیں اللہ ایک جگہ میں نہیں ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے وہ مکان کا مہتاج نہیں وہ جسم کا مہتاج نہیں ہے اس کا گھر نہ مانو تو میں کافر بنتا ہوں اسے لا مکاہ نہ مانو تو مشرک بنتا ہوں یاد رکھے تو بھار اتھوال اگر زمین پر کعپا نہ ہوتا تو کم از کم میں جعفر ایک مسئلے میں تھسا رہتا کیا اس مسئلے میں جب ہم نجف سے علی کا سلام کر کے واپس پاکستان گھار آتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ دس بارہ دن کہا تھے یہ نجف گئے ہوئے تھے کیا ہے وہاں پر جی وہاں ہمارے مولا کی مزار ہے علی کا سلام کرنے گئے تھے اب دشمن کہتے ہیں وہ تو قابر ہے علی کی ہے تجھے کیا ہے قیمت نہ ملی تو میں یہی چلا جاؤ گا انہوں نے کہا قابر میں تو مرہ ہوا انسان ہوتا ہے ماذا اللہ تو مردہ پرستو تو مرہ ہوا بندے کا سلام کرنے جاتے ہو چپ علی کی قابر پہ بحث قیامت تک بھی تو نہیں کر سکتا ہے جیسے جیسے اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں اور گھر ہے اسی طرح علی کو قبر کی ضرورت سبی 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 واہ 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 آپ کو واہ واہ ہے جو اطلال کے ہاتھ تھلند ہوگئے لی اپسے نہ پیٹھو میرا بیٹا ہاتھ بلند کرو علی جنہو کر حیدو 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 بلندہ اللہ علیہ وآلہ آپ کو واہ واہ ایک دو تین چارے در والے آج خوش ہو جاؤ جہاں ہاتھ اٹھا لو مجلس میں چلو مجلس ہوتی ہے آج تو ہے ہی خوشی ہے تیرے میرے گھر میں خوشی ہو تو بندہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ محلہ نہیں سونے دیتا آج اس کے گھر میں خوشی ہے اتنا خوش ہو جاؤ اتنا مسکرہ پڑھو کہ اگر چودہ میں سے کسی ایک نے بھی آپ کو مسکرہ کے دیکھ لیا نسلوں میں خوشی ہے آج مصطفیٰ خوش آئے آج اللہ خوش آئے آج کعبہ خوش آئے اچھا نہیں نہیں میں ایک مثال دے تو ہم بچے کو بھی سمجھ آ جائے گی کیا میں مثال دے رہا ہوں میں اٹھوال والوں سے کہوں کہ یار میں اٹھوال کے ماتمی کو دیکھو نا تو میں خوشی سے پھٹ جاتا ہوں اٹھوال والے بھی کہے دے کہ یار جعفر ہم تجھے دیکھتے ہیں تو ہم بھی خوشی سے پھٹ جاتے ہیں یہ کہنے تک ہے نہ میں پھٹا ہوں خوشی سے نہ جناب کا بھی پھٹے ہیں یہ کہ آپ میں پہلی اور آخری مثال ہے کعبہ علی کی خوشی میں اتنا خوش ہوا کے پھٹ گیا جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے ہیں میں کیسے سمجھوں جن کی جھت پہ علم ہے وہ غازی کے بابا کو سلام کرو یار ہاتھ بلد کرو مل کے ہم سارے ہی وری آپ کو واہ واہ سہار یہ بچے سلامت رہو جوان یہ چھوٹے چھوٹے یہ بزرگان میرے مولا میری ماں بہنیں بیٹیاں جیر آپ کی کیا بات ہے سارو آخر تک سلام بہر والے اندر والے اس موسم میں آپ کا آنا بڑی بات ہے ہر نوکہ رہو گیا دعا مل گئی اور مجھے کیا چاہیے آج کی رات مومنین کی زیارت ہوگی علی والوں کے چہرم پر بہاری بہار نظر آ رہی ہے قسم سے خوش آمد نہیں کر رہا خوش آمد جھوٹ ہوتی ہے جھوٹ بولنا حرام ہے پہلا پہلا گھر زمین پر قابع ہے اتنی باتیں ہیں کہ ایک سال پڑھتے رہے قسم سے یہ چالیس پچاس منٹ میں کس کس زخم پر پھا رکھیں یہ تو آپ کی محبت ہمارے پاؤں کے زنجیر بن جاتی ہے لیکن آگے بھی حضرت دینی ہوتی رات ہی ایسی دھن سند موسم بھی ایسا ہے لیکن آپ نے کمال کر گیا ہے پہلا پہلا کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہے ابراہیم بھی امام ہے علی بھی امام ابراہیم کا تعلق بھی قابع سے ہے میمار کعبہ حضرت ابراہیم جب کعبہ تعمیر ہوا تو تین ہستیوں نے یہاں مزدوری کی ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت جبرائیل حضرت ابراہیم دیواریں بلند کرتے تھے ایک بات اشارہ سے سمجھنی ہے حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کے دیتے تھے حضرت جبرائیل گارا آیا 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 ابراہیم دیواریں بلند کرتے تھے جناب اسماعیل پتھر اٹھا کے دیتے تھے حضرت جبرائیل گارا اٹھا کر دیتے تھے میرا دل کرتا ہے خود کو واہوا کر دوں ابراہیم بھی علیہ السلام اسماعیل بھی علیہ السلام جبرائیل بھی علیہ السلام اور جس گھر میں علی آیا ہے اس گھر کو تعمیر کرنے والے علیہ السلام ہیں علیہ کو کیا کہو ایک دو چھیڑا کرو یار ایسے نماز علیہ کرو خدا کا واسطہ کبھی ہمارے اندر بھی ہاتھ اتالا کرو جو سمجھ گیا ہے میں کپر پاکس بندے کا نو کروں قسم سے جو نہیں پہنچا میں کیا کروں ابراہیم بھی امام علی بھی امام بیٹا نہ کر بیٹا نہ کر پھر وہی بات ہاتھ باندھ رہا ہوں میرا بیٹا چھوٹے ہو کبھی مان بھی جایا کرو ابراہیم بھی علیہ السلام اسمائل بھی علیہ السلام جیبریل بھی علیہ السلام ہے ابراہیم بھی امام توجہ نہ ہٹیں جی ہے علی بھی امام لیکن ابراہیم اپنے زمانے کے صرف لوگوں کے امام تھے میرا مرشد علی پوری کائنات کا امام بلکہ ہر امام کا بھی امام یوں کرنے سے داد نہ کیا کرو جو دے رہے ہیں جو دے رہے ہیں بس وہی مجھے دیتے ہیں بار بار منت نہیں کر دے پڑتی ابراہیم بھی امام علی بھی امام ابراہیم کا تعلق بھی کعبے سے علی کا تعلق بھی کعبے سے ابراہیم ہے کعبہ بنانے والا علی ہے کعبہ بسانے والا ایک جملہ اٹھوال کیمہ دے دے میں ممبر پر باوضو آل محمد کی بارگاہ میں وعدہ کر رہا ہوں آج کی رات کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ایک جملہ کی قیمہ دے دے میں قپل میں جا کر علی کے سامنے آپ کی میں گواہ ہی دوں گا کہ مولا ان سے مانگا تھا انہیں مجھے عطا کر دیا تھا نہ تو تو میرے دنسے میں شاہ گئے ابراہیم بھی امام علی بھی امام ابراہیم کا تعلق بھی کعبے سے علی کا تعلق بھی کعبے سے ابراہیم کے باپ کو بھی لوگوں نے کافر کہا ہاتھ نیچے نہ کر لیں نا اٹھوال والو علی کے باپ کو بھی لوگوں نے کافر کہا آگر سمجھ میں آگے تو اٹھ بھی جاؤ تو باپ پھوڑی ہے کیوں ابراہیم نے بھی ان کے بہت دورے تھے علی نے بھی ان کے بہت دورے تھے جو ہاتھ اٹھالو یا آج میرا دل کر رہا ہے کہ مچن جاؤ یا تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ اٹھوں ابھی بھی میں راستہ بنا رہا ہوں ابھی وہاں تک پہنچنا ہے یا آپ سے مدد مانگ رہا ہوں آج علی والو میری مدد کر دو اٹھوال والو ابراہیم نے بھی ان کے بہت دورے تھے جیشان ہے نا جو مرضی کر رہے ہو بیٹا 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 تافیہ کھانے تھے باہر جا باہر جا کے کھو ابراہیم نے بھی ان کے بہت دورے تھے مزہ نہیں آتا نا پھر جب بات درمیان میں کٹ جائے علی نے بھی ان کے بہت دورے تھے لیکن ایک لفظ کی پھر قیمت چاہیے اب یہ کرتے رہے ان کی طرف تو وہ جو نہ کرنا یہ مان نہیں رہے تمہارے بچے ہیں میرے ہوتے تو میں کچھ کہہ لیتا ابراہیم نے بھی ان کے بہت دورے تھے علی نے بھی ان کے بہت دورے تھے ایک بندہ بھی بولے بولے یہاں ابراہیم نے بہت دورے تھے سمین پہ کھڑے ہو کے جو مل گئے مجھے وہ بندے جنہ میں چھونٹ رہا تھا بیس منٹ لگ گئے مجھے جناب کو چھونٹے چھونٹے شاہ باش شاہ باش جعفر دل سے دعا دے رہا ہے آپ کو حسین کا چھوٹا سمدہ خانو آپ کو دعا دے رہا ہوں ابراہیم نے دو دورے تھے زمین پہ کھڑے ہو کے جو نہیں پہنچے ہو ان کو پہنچائیں علی نے دو دورے تھے نبوت کے کاندھوں پہ کھڑے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آیا 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 پچھلے بھی راضی ہو گیا ماشاءاللہ بزرگوں کے بڑے بھائیوں کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں جو خوش بیٹھا ہے کبھی دکھ ہی نہ دیکھے جو مو بنا کے بیٹھا ہے وہ بھی مو ہے در فٹے مو اللہ کا گھر مسکرا پڑا ہے آپ سلامت رہے ہیں آپ آدھ رہے ہیں آپ بائی جان آپ آدھ رہے ہیں خوش رہے ہیں میں سب کو آپ کو سب کو دعا دے رہا ہوں بچوں کو ماں بینوں بیٹیوں کو بزرگوں کو ہاں دعا دینا میرا حق ہے حضرت ابراہیم نے یہ کعبہ تعمیر کیا ہے جس کی دیواریں بلند کی ہیں آپ کے چھٹے مولا فرماتے ہیں ابراہیم نے کعبہ کی شرف کو بلند کیا ہے شرف عربی میں دیوار کو کہتے ہیں علی نے کعبہ کی شرف کو بلند کیا ہے چھڑو گے ایک بات یہ یوں کرنی ہے جہاں زمین پر کعبہ ہے نا کعبہ یہ زمین کا وسط ہے جی اور پہلے یہ زمین تھی ہی نہیں سارا پانی تھا ابھی بھی تین ہی سے پانی ہے ایک ہی سے زمین ہے اللہ نے فرشنوں کو حکم دیا تھا کہ یہ پانی ہے اس کے اوپر ہوا چلاؤ انہوں نے تیز ترین ہوا چلائی جھاگ بنی وہ پانی کی لہریں اٹھیں اللہ نے کہا یہ جھاگ اکٹھی کرو وہ جھاگ اکٹھی ہو گئی وہ ایک نکتے کی شکل میں بن گئی اسی نکتے پانا جیلی کا جشن ہو رہا ہے اب پتا چلا میں اٹھوال آیا ہوں اب مجھے پتا چلا ہے کہ میرے سامنے خریدار آگئے ہیں اب کرم کر دیا ہے میرے مولا نے آپ کا زمین خلقوں کی جھوٹے پہ اللہ کی لانت ہے اللہ کی قسم آج کی رات کی قسم مصطفیٰ کی قسم جناب بن پیسک کی قسم حضرت ابو طالب کی شان کی قسم اپنے آنے والے ملشد امیر المومنین کی ولایت تظمہ کی قسم حسین کی قسم بی بی کی قسم اتنی قسمیں کھا رہا ہوں جا جب زمین خلق ہوگی تو یہ زمین کانپ رہی تھی یہ تھر تھر آ رہی تھی اس میں ٹھے ہو نہیں تھا قرار نہیں تھا سکون نہیں تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھنے کا مالک یہ بند ہو گئی رک نہیں رہی اللہ کہتا ہے کہ اس کو میں نے بنا لیا ہے تو اس کے رکاوٹ ٹھے رہا ہو قرار کا انتظام میرے پاس ہے جبریل نے کہا مالک کیا اللہ نے جبریل سے کہا جہاں زمین کا وست ہے نا درمیان وہاں خطو جا کر اپنی ملکو کی انگلی کے ساتھ صرف اتنا لکھ دے یا علیہ اب اگر ہاتھ نیچے کر لیے تو جعفر جانے لگائے دو سیکنٹی جہی پر ہاتھ رکھنا میرے جوانوں تمہیں مولا جزا دے گا جبریل نے علیہ لکھ دیا زمین رک گئی زمین کلہر میں آگئی زمین تھیراؤں میں آگئی زمین سکون میں آگئی اب حضرت جبریل پر نشان ہو گئے اللہ نے پوچھا اور جبریل تُو کی پر نشان ہے اس نے کہا مالک میرے ملشد علی کا نام تُو نے زمین پر لکھوا دیا ہے آدم کے نالحق بچے زمین پر پیدل چلیں گے اگر کسی بندے کا پاؤں علی کے نام کے قریب سے بھی گزر گیا تُو تو قیامت سے پہلے قیامت دار دے گا اللہ کہتا تُو گھبران نہیں اگر میں نے لکھوایا ہے تو اس کی حفاظت کا بھی میرے پاس انتظام ہے جہاں تُو نے علی لکھا ہے یہی کعبہ رکھ دے جو پہنچ گئے ہیں انہیں جعفر دل سے بابا کہے ابھی کعبے تک کھڑے ہیں پہلے کعبہ تو سمجھا لوں یہ نہ ہوتے تو یہ چھوڑ گئے تھے قسم سے آپ بڑے ہیں آپ کا محلہ بڑا تھندہ ہے بچوں کو ذرا دعا کرنا جہاں کعبہ ہے کافی ادادی اب بار بار کیا مانگتے رہے ہیں جہاں کعبہ ہے نا بلکل کعبے کے اوپر یوں چوتھے آسمان پر بیت المعمور ہے جس طرح ہم کعبے کی طرف روح کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں فرشتے بیت المعمور کی طرف روح کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں بلکل کعبے کے اوپر ہے یوں ایک بال کا بھی فرق نہیں ہے چوتھے آسمان پر کعبہ کعبے کے اوپر بیت المعمور بیت المعمور کے اوپر ہے ذرا جس سے لفظ زرہ نکلا ہے کہ ہم حسین مولا کی زرہ پہ گئے تھے با 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 علم دوست لوگ ہوتے ہیں ہاں ہوتے ہیں علم دوست لوگ وہ اچھے لگتے ہیں وہ ایک بھی ہو تو کافی ہوتا ہے وہ بالکل بیت المعمور کے اوپر ہے لیکن عرش کے بالکل نیچی ہے یوں یہ عرش ہے یہ زرہ ہے یہ یوں عرش سمجھنا ہے مرنہ میری محنت کا قاتل ہو جائے گا عرش عرش کے نیچے یوں زرہ زرہ کے بالکل نیچے چوتھے آسمان پر یوں بیت المعمور بیت المعمور کے بالکل نیچے زمین پر ہے کعبہ کعبہ بیت المعمور زرہ اوپر عرش عرش کی شبیہ ہے زرہ زرہ کی شبیہ ہے بیت المعمور بیت المعمور کی شبیہ ہے کعبہ کعبہ کی شبیہ ہے مسجد الحرام مسجد الحرام کی شبیہ ہے مسجد نبوی مسجد نبوی کی شبیہ ہے باقی ساری زمین کی مساجد اب تو شبید دیکھنے سے نکاح نہیں ٹوٹے گا وہ ہاتھ نہیں ہے جو ہاتھ جوان کہو اور علیہ کو سلام نہ کریں ہاں دو شاہ پاس دل تھنڈا ہو رہا ہے جب آپ حیدر حیدر میرے بچے کر رہے ہیں ہاتھ بلند کر کے جوان مل کے ہیلی آپ کی کیا بات ہے اس توجہ کی کیا بات ہے سماعت کی کیا بات ہے مرفت کی کیا بات ہے عقیدے کی کیا بات ہے آپ کے مولا کی کیا بات ہے ہیلی یہ ہے میری پر قبضے میرے میں نہیں ہیں چلتی رہتی یہ ایسا وقت کسی کے قبضے میں میں نہیں ہے دیکھو دیکھو هر جو آپ نے چھیڑ دیا ہے ہر بندے کے لیے آج ہے کل کا کوئی پتہ نہیں جب کل ملیں گے تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہت ہو ہمیں کل کا خبر نہیں آج ہے آج ہر کائنات کے لیے آج ہے کل کسی کے لیے بھی نہیں ہے لیکن آج اور کل دونوں علی کے لیے ہیں میں دلیل دیتا ہوں میں دلیل دیتا ہوں میں دلیل دیتا ہوں اللہ نے غدیر کے میدان میں فرمایا تھا الْيَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج کے دن دین اکمل ہوا علی کی ولایت کی وجہ سے تو آج علی کے لیے ہوا مصطفیٰ نے خیبر میں کہا تھا کل اللہ مصدوں گا آج بھی علی کے لیے ہے کل بھی علی کے لیے ہے علی والے میرے سامنے بیٹھے ہیں حَبْتَالَوْ حَبْتَالَوْ حَبْتَالِ آپ کی کیا بات ہے یہ تو کم از کم دس بارہ دن پڑھا جائے علی کی آمد پھر بھی شاید پوری نہ پڑھا جائے گھبرا گئے ہو یا ہستے پہ ہو یا مسکرانہ سواب ہے آج کی رات دادشاہت نہ دیں ہاتھ نہ اٹھیں چہرہ تو گلاب رکھنا جائے داد دینے کے لیے یہ فس گئے ہیں اب چونکہ یہ انہوں نے دے دیئے تو اب یہ فس گئے بھی جا رہے ہیں آپ سے رہے مسکراتے رہے ہیں کعبہ اللہ کا گھر ہے بندے کا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی ہے دیواریں بلند کی ہیں کعبہ بنانے کے بعد ستر مساجد زمین پر بنائی تھی حضرت ابراہیم نے ستر مساجد بنانے کے بعد اسماعیل کے گلے پر چھری رکھنے کے بعد امامت نبوت رسالت خلعت ملنے کے بعد خلیلِ خدا والا منصب ملنے کے بعد سارے منصب گنوا دیئے ہیں ہمارے مصطفیٰ سرکار کے علاوہ ہر نبی سے افضل ہے جناب ابراہیم چار ہزار سے زیادہ نبی اللہ نے ابراہیم کے شجرے میں رکھے ہیں جتنے منصب ملنے کے بعد کعبہ کی تعمیر مکمل کی غلافِ کعبہ کو پکنا بلا تشبی جنابِ خلیلِ خدا نے دعا کے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں لطف لیتے جانا پروردگار تیرا گھر بنایا ہے اللہ کہتے ہیں جی ستر مساجد بنائی ہے مالک نے فرمایا ٹھیک ہے کہنا کہہ جاتا ہے کہتے ہیں انعام تیرا گھر بنایا ہے اللہ کہتے ہیں نبوت دی ہے رشالت دی ہے خلت دی ہے امامت دی ہے زبیح اللہ کا باپ بنایا ہے اپنے محبوب کے علاوہ سارے نبیوں سے تجھے افضل قرار دیا ہے چار ہزار سے زیادہ انبیاء تیرے شجرے میں رکھے ہیں جو اب یہاں بھائی جان ہے وہ جملے کے بعد یہاں نہیں ہوگا وہ اڑ رہا ہوگا جو یہاں نہیں ہے وہ یہی ہوگا سوچ کے اعتبار سے اللہ کہتے ہیں نبوت دی ہے امامت دی ہے رسالت دی ہے خلت دی ہے شجرہ اتنی فضیلتیں تجھے دی ہیں کہتے ہیں مالک لا مکان کا مکان بنایا ہے اے انام میں اضافہ فرما یہ غلاف ہے منبر پاک کا اس میں میرا ہاتھ ہے اور آج کی رات کی قسم کائنات آج کی رات میں دعایں لے گی میں جھوٹ بول کے لانت لینے تو نہیں نہ آیا لیکن تمہاری خوشی کے لئے جملہ میں جناب کی بارگاہ میں حدیعہ کر رہا ہوں سمجھ میں آجا ہے تو صرف مسکر آ کے مجھے دیکھ لینا اللہ کہتا ہے برحیم بنایا تو صرف میرا گھر ہے بنایا تو صرف ستر مساجد ہے اور میں نے تجھے نبوت امامت رسالت خلت جیسے اتنے عہدوں سے نواز دیا ہے زیادہ زیادہ تو تو ایسے مانگ رہا ہے جیسے علی کے کسی بھوکے شیعہ کو روٹی کھلائی ہو نہ 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 بھائیدان آپ رہ گئے میں آگے نکل گیا ہو نہ 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 آپ خوش آمد میں آپ کی کیسے کرو منبر پا جھوٹ کیسے بولو جو پہنچ گیا ہے ان کی مہربانی ہے زیادہ تو ایسے وہاں گرائے جیسے علی کے کسی بے لباس شیعہ کو لباس پہنایا ہو یا علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلایا ہو تیرے تھکتے مولا فرماتی ہے ابراہیم نے دعا کے ہاتھ سمیٹے اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے مالک جس علی کے شیعہ کو کھانا کھلانا کعبے بنانے سے بھی زیادہ شواب ہے سرعوس علی کی زیارت تو کرا اب سردی سردی میری اتر گئی ہے جناب کو لگ رہی ہے تو پھر آپ یہاں ہے ہی نہیں چونکہ علی کی بلایت کی تپش محسوس کر جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ان کی مرضی کی بات سر میں آپ کے قریب کھڑا ہوں زیادہ تو ایسے مانگ رہا ہے جیسے علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلایا ابراہیم کہتا اس علی کی زیارت کروا اللہ کہتا کھڑا یہی پہ رہے جہاں تو کھڑا ہے اپنے سر کو ارش کی طرف بلند کر حضرت ابراہیم نے بلا تشبیح اوپر دیکھا اللہ نے ہجابات ہٹائے ابراہیم کی نگاہ ارش کے قریب پہنچی بھائیو یا علی میں جھولی اٹھا کے مانگ رہا آپ سے ابراہیم نے کیا دیکھا کہ ارش کی دائی طرف ایک نورانی کندیل ہے جس میں ایک نور تشریف فرما ہے اور ہزار ہاں نور لطفہ رہے بس کر دوں ہزار ہاں نور اس نور کا تواف کر رہے ہیں ابراہیم نے کہا مالک یہ تو مجھے پتا چل گیا جو تندیل میں ہے یہ علی ہے یہ تواف کرنے والے کاؤ نے اللہ کہتے یہ سارے علی کے شیعہ ہیں جو علی کا شیعہ ہے وہ ہاتھ اٹھا لیں جو نہیں ہے شیعہ وہ مہمان ہے ہمارا اب جھوٹے پہ اللہ کی لانت ہے ابراہیم کہتے مالک نبوت دے دی رسالت دے دی خلط دے دی تحارت دے دی سب کچھ دیا ہے بس اسی علی کا مجھے بشیعہ بنا جو ہاتھ اٹھا رہے ہو ایک دفعہ سارے اچھے کرو تاکہ خوشی میں شامل ہو جاؤ بلو بلو رضی لکھ 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 تھگ گئے ہو یا تھوڑے سی ہے توجہ نہیں ایسے واوا نہ کرو دل سے ہے تو چہرے بتائیں کہ مجھے اللہ کہتے بے شک ابراہیم اس کے شیعوں میں سے ایک دو تین بندے در سے بیت لو توجہ میں آگئے پچھلے دوست بھی شامل ہو گئے میں تو آپ کو خوش کر نہیں آیا ہوں بار 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 سیلی حضرت ابراہیم علیہ سلام نے آؤ یہ جو کعبہ ہے نا کعبہ یہ گول نہیں ہے کعبہ مربع شکل میں ہے ایک دو تین چار چار دیواریں اللہ کے گھر کی یوں یوں کیا کروں کیسے سے پٹوں لفظی ایک ہے کتنا زور لگاؤ اگر جملہ ہوتا تو زور شور لگا کے آتا میں بچوں سے بھی داد لے لیتا لیکن اب لفظ ہی ایک ہے اس کی قیمت چاہیے آج دیواریں چار ہیں لکے گھر کی تین دیواریں بلکہ ٹھیک تھاک ہے ماشاء اللہ ایک دیوار جس میں یوں ایک لکے ہے جسے لکیر کہ نہیں پتا وہ یہاں کیوں آیا ہوگا جو جو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارے لکیر کے فقیر ہیں ہم اسی لکیر کے فقیر پھر جاتے جاتے لاؤتائے ہو جاؤ اور جب ایک بہت بڑا جملہ حدیہ کر رہا داد کے لالچ میں کہو تو میں بی بی کا مجرم میں صرف حدیہ کر رہا ملے لاظ نہ ملے یہ خیر ہے جب ہے ہی حدیہ یہ جب حج کا موسم آتا ہے تو کعبے کا غلاف الٹ دیتے ہیں بلکل اب حج والی تصویر نکال اللہ کے گھر کی دوار نظر آتی ہیں لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ دھاگے نکال کے لے جاتے ہم اس لئے الٹتے ہیں لیکن جبر مشیت ہے اللہ کی طرف سے یہ جبر ہے الٹ تو کعبے کا غلاف یوں بھی تیرے شہر میں کر کے چلا جاتا ہوں یار ہو سکتا یوں کرنے سے تم میرے ساتھ بول پڑے کیوں چونکہ حج جو ہے حج حج کا معنی یہی ہے کسی لگے ہوئے زخم کو غور سے دیکھنا شاہر اب مجھے بتا چلا ہے کہ حق دار تک بہت پہنچی ہے جسے سمجھ آگئے یہ کجوس ہی نہ کر ایک دفعہ چاہ کے بول پتا تو چلا گیا کہ علی سننے والے بیتھے میں کاپے سے آتا تو نہیں ابھی تک جار انصاف تو کرو میرے ساتھ میں وہی پہ کھڑا ہوں جہاں خوشی ہے 35 منت ہو گئے جناب کو وہ ہوا کرتے ہو اب میں چھڑ گیا نہ کریں لالا انج نہ کریں مولا کی اسام ہے علی جن ولی اللہ پڑھنے کے بڑے 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 فیدے ہیں وہ سارے بتاؤں تو شاید آپ مجھے پتھر مارے کہ یہ پاگل ہو گئے علی کو ماننے کا جو سب سے آخری اور چھوٹا فیدہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بندے کی امہ شریف ہوتی ہے تکنہ نہیں ہے آج کی رات آج سارے خوش ہے ماشاء ایک دو ہاتھ چاہ اللہ اور کجھ نہیں ہوں دا اتنی بھی تھند برف پڑ رہی سبان اللہ مولا کی قسم اللہ کی قسم اللہ سے پوچھے تو صحیح چار دیوارے اللہ کے گھر کی ہیں تین دیوارے ٹھیک ٹھیک ایک میں یوں لکی رہے جب آپ اور میں حج پہ جائیں آپ پوچھے نہ پوچھے چونکہ مومن مسروف ہوتے ہیں میں تو پوچھو ہی پوچھوں ایک لفظ میرا اتنا دنیا نے سنا ہے اور میرا دل کرتے آج میں پھر آپ کو سنا بڑا شاہو کہنا تمہاری گورنمنٹ کو روڈز بنانے کا سعودی عرب کی گورنمنٹ کو پلازے بنانے کا تم نے وہ مقام بھی گرایا جس میں مصطفیٰ آئے تھے وہ مقام بھی گرایا جس میں حسن آئے نئے تھے وہ مکام گرا کے دکھا جس میں علی آئے شابا شابا آد رہو جو آپ خوش ہو گئے اب احسان کر رہی ہے جس پہ بڑا ٹھیک ہے بڑا یہ اب سوشل میڈیا پہ چون چاہ کرتے ہیں لوگ یہ ایسے شیعہ جو بتیاں لگائیں گے تو جھنڈیاں لگائیں گے تو لیٹن کریں گے تو بوسکیاں پہنیں گے گرم سوٹ پہنیں گے تو اتر لگائیں گے پرفیوم لگائیں گے تو بڑے خوش ہوں گے زاکروں پہ پیسے لٹائیں گے تو بڑے اٹھوٹ کے دھمالے ڈالیں گے تو ہمیں سونے نہیں دیں گے کوئی بڑی بات ہے علی کا کعبے میں آنا بڈی گل نہیں نا بڈی گل چل اب تو کعبے کی کنجی تیرے پاس ہے پھیج کسی ماں کو اندر اگر زندہ آگئی میں لی چھوڑ دوں گا جو ہاتھ نے اٹھا سکا اس کو شک پڑ گیا ہے اس کو یقین ہے سلام کرے حیدر 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 بازو بلند پورے کرو پورے کرو یاد خوشی کی رات ہے حیدر 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 میرا علی مولا آپ کو سلامت رکھے جو علی علی کر رہے ہو میرا شہنشاہ آپ کو زیادہ رزق دے عزت دے صحت دے زندگی عطا فرمائے جو آج خوش ہے وہ کبھی دکھ دیکھ ہی نہیں سکتا جی میں نوکر ہو گیا غلام ہو گیا بھائیوں کا بزرگوں کا بچوں کا جوانوں کا سب کو دعائیں دے رہا ہوں کمال ہو گیا ایسا جشن ہو رہا ہے تو میرے کے حال میں آج فرشتے بھی کہتے ہوں گے اٹھوال چلیں کیسے علی والے خوش ہو رہے آج اور ویسے تو جنت پکی علی والے کے لیے ہے ویسے جو آج کی رات خوش نہیں ہے وہ جنت میں جائے گا تو صحیح چلو علی کو مانتا ہے لیکن بڑا دیر سے میں خود اس کی شکل وہاں پہچان لوں گا علی والے ہم ہی کٹھے کڑے ہوں گے کیونکہ یہ بھی پکی بات ہے یہ بھی پکی بات ہے کہ دنیا کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا قیامت کے دن اببہ کو نہیں پتا ہوگا بیٹا کہا ہے بیٹے کو نہیں پتا بیٹا کوئی ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی آپ کے چھٹے مولا فرما رہے تھے تو سامنے صاحبی بیٹھے تھا اس کا موں اتر گیا اس نے کہ مولا کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا جب کر کے بیٹھے علی والے ایک دوسرے کو یہ آلی مدد کریں گے علی شہنشاہ بچے بول پڑے میرے شہر کے بزرگ مجھے دعا دے رہے ہیں علی کو ماننے کا مزہ میدانِ معاشر میں آئے گا ایک جھولی اٹھا کر میں آپ کے اوکر میں کاؤسر کا چھینٹا سمجھنا ہے کاؤسر کی تھوار ہوگی آپ کے اوپر اگر آپ میرے ساتھ ہم سفر ہیں تو مجھے مولا علی کی ورایت کی قسم ہے قیامت کا دن دنیا کے لیے یومِ حساب ہے تیرے لیے یومِ علی ہے اب اٹھوال تھکتا جا رہا ہے ہم بھی سمر جائیں میرے گیال میں بات شروع نہیں کر سکے یا بسم اللہ تو قیامت والے دن میں علی کے سامنے آپ کی گوہ ہی دوں گا کہ مولانو نے کمال کیا تھا یہ میرا ممبر پر قسم سے بات آئے کچھ آمد نہیں کر رہا آپ کمال کر رہے ہیں چار دیوارے اللہ کے گھر کی بیٹا نہ کر بیٹا نہ کر آج میری مان جا دو دس پندرہ منٹ میں برداشت کر لے پھر تو سندہ ہمیں سونا لگ دے علی والا وہ بھی کمال ہے نا ہمیشہ علی والا ہی سونا لگ دے قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر چیخے گا اس کے موں پر نہ چمڑا ہوگا نہ گوشت ہوگا نہ خون ہوگا نہ خال ہوگی بس ہدیاں ہوگی بد سورتی کی حد ہوگی وہ قیامت کے دن اللہ کی عرش کا پایا پکڑ کے کہے گا میرا اللہ قیاء دنیا میں تمہیں اتنا حسین تھا کہ میرے حسن کے چرچے تھے زمانہ میرے حسن کی مثالیں دیتا تھا اب میرا حسن کہا گیا اللہ کی قسم جلال میں اللہ کے واضح ہے کہ لانت بھیجوں میں تیرے حسن پر تُو نے دنیا میں میرے چہرے کی عزت ہی نہیں کی اس لئے آج وجہ اللہ کا جشن ہے آج آپ کمال کر رہے ہیں سرکار آج آپ حد کر رہے ہیں اوٹھوال میرے ساتھ آج اوٹھوال میں آنے کا لطفہ گیا ہے قسم سے مجھوٹ نہیں بول دا تھک گیا تو میں بس کر دوں شاہ صاحب کی آنے تک بھائی جان بڑا خوبصورت آپ کو رہے بہیاں سناتے رہیں گے کہو تو میں یہ چھوڑ دوں چھوڑ دوں نہیں دل سے کہنا تمہیں اللہ کا باستہ چھوڑ دوں ادھر والا کیا خیال ہے چھوڑ دوں نہیں نہیں ہاں دی نہیں اب تین دفعہ آپ نے خود حکم دیا ہے کہ پڑھ اب مکرنے میں دنوں گا چار دیوار اللہ کے گھر کیے چار دیواریں ایک دیوار میں یوں لکی رہے میں تو پوچھوں کیا ہوا ہے یہ اللہ کی گھر کی دیوار میں درہاڑ ہے تمہارے پاس پورے دنیا کا چڑھاوا چڑھتا ہے ساری دنیا کے مسلمان وہاں تشریف لے کے جاتے ہیں اللہ کے زیارت کرنے کے لئے اللہ کے گھر کی تو یار یہ ویسے ہوا کیا ہے آپ کو بھی پتا ہے لیکن میں بچوں کو بتانے لگاؤں جو آپ کو پتا ہے ویسے نہیں یوں بتانا ہے سمجھ گئے تو آپ مجھے دعا دے دیں گے یہ آج سے چودہ سو سال پہلے علی کی امہ نہیں ابو طالب کی زوجہ یہاں پہ آئی تھی شاہ باش جنہوں نے اس لفظ کی قدر کی ہے جعفر ان کا غلاب ہو گیا ہے قسم سے غلام دل سے کہہ رہا ہے بی بی کے استقبال میں بی بی کے استقبال میں اسی اللہ کے پاک گھر کی دیوار میں ایک درار آئی تھی دروازہ بنا تھا پھر وہ دروازہ بند ہو گیا جس کا نشان آج بھی ہے اور جو یوں یوں پیچھے سے مجھے دوست کر رہے ہونا تم سمجھتے ہو کہ کیڑی نمی گلپیاں کرتا ہے تو ساڑے تو تاڑا بھی مگد ہے نمی یہ جناب شاید یہ سمجھتے ہوں گے چونکہ وہی کعبہ کھڑا ہے اب بات کی قیمت چاہیے جی وہی کعبہ کھڑا ہے تو نشان بھی ہے ایسا ہوتا تو پھر علی کی اقتدار کا مزہ ہمیں کیسے آتا علی کے آنے سے لے کر آج تک کم از کم دس تفاہ کعبہ تبارہ تعمیر ہوا ہے دس تفاہ میں ہوتا تو یہی دادشاہ دے کے فارغ ہوتا بیٹا ہاتھ اٹھانا پڑے گا تفے شفے کھا لیے اب پھر بکھاتے ہیں بہر جا کر دس دفاہ دس دفاہ یا علی تو کمال ہے میرا مولا دس دفاہ ہاتھ باندھ رہا ہوں کعبہ دوبارہ بنائے یہ جو بھی کعبہ کی حمز عرب کرتے ہیں یہ آج سے ایک سو پتیس سال پہلے سعودی عرب کے شہنشاہوں نے تبرک کے طور پر دوبارہ کعبہ تعمیر کروایا تھا جو اچھ سے پچھلی عمارت تھی وہ آج سے چار سو سال پہلے ترکی کے شہنشاہوں نے تبرک کے طور پر دوبارہ کعبہ تعمیر کروایا تھا کبھی زلزلے آئے پھر کعبہ تعمیر ہوا کبھی یزیدی فوجوں نے کعبہ پر آر کے گولے برسائے پھر کعبہ تعمیر ہوا کبھی دوفان آئے پھر کعبہ تعمیر ہوا دس دفاہ کعبہ دوبارہ بنا ہے ابھی بھی چپ اٹھو لیکن زندہ موجزہ ہے میرے مرشد علی کا جب بھی ہنجینئر کعبہ کی تعمیر مکمل کر کے پیچھے ہوتے ہیں پھر لکیر آپ لیچے نہیں کرنے اب تھکنا نہیں ہے آپ نے خود کا عطا پر پھر نشان پھر دوار پھر لکیر پیسہ روپیہ درہم دینا دولر یورو سونا چاندی آپ لیچے نہیں کرنے ہیرے جوہرہ دنیا کی کرنسی خاتم کی گئی یہ لکیر مٹے یہ لکیر مٹے آج تک نہیں مٹی جا جا چھوڑ ہماری کسی اور کو کافر کہے کہ بچے پا جب دنیا کی طاقتیں مل کے میرے مرشد علی کی ایک لکیر کو نہیں مٹا سکے منا تو علی کی غدیر کو جا مٹا ہاتھ اٹھانا پڑے گا علی علی کرنا پڑے گا آج کی رات بچوں سلامت رہو ہائید 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 جوان کو خوش ہو جانے چاہتے ہیں بسم اللہ جی اب میں کیا کریں چلو بسم اللہ سید بھی آگئے انہیں کے انتظار میں تھے او بادشاہ ہو جی سبان اللہ ادھر بھالے عزت مہبالی جناب محترم کبلا عمران حضر قاظمی صاحب مولا سید سلامتی اطاف رمے سیرات کے صدقے میں او بسم اللہ جی کہاں پر تھے چا بابا ہاں چار تیوارے اللہ کے گھر کی اب کریں تو کریں کیا ادھر ہی رہنا یا خدا کا بستہ بس کہو تو میں یہیں چلا جاؤں اڑنے والی حسنی تو آگئی ہے یہ درمیان والے گشیہ ہین میں دعا فرمانا سول حق ایک اشارہ کرنا ہے یہ نہ ہوتی یہاں پہ میں نہ ہوتا آپ کی ڈرینگ رون میں ڈیرے پر بیٹھک پر بنگلے پر میں بیٹھا ہوتا تو پھر بات کھول کے کرتے یہاں کھولی نہیں جاتی اشارہ ہے اور اشارہ کی زبان پوری دنیا کی زبان ہے جب آپ کو انگلیس ڈینج فارسی عربی نہ آئے یوں جو کرو تو پانی وہ بھی دے دیتے اشارہ کرنے لگاؤ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ علی کیسے آئے ہوں گے فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور فیصلہ دینا ہے مجھے سولہ بندوں سے روایت ہے یزید بن قانب بندے کا نام ہے وہ کہتے ہیں ہم سولہ بندے تھے جو کعبے کے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے جب ابو طالب کی زوجہ کعبے کے قریب آئی جہاں لکیر ہے وہ کہتے ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا بی بی نے بلا تصویر اپنے دونوں ہاتھ یوں بلند کیے وہ کہتے ہیں جہاں تک سیدہ کے ہاتھ پہنچے وہاں سے لے کر زمین تک چھو باش اگر آپ نے روکا آئے تو آپ نے حق بھی ادا کیا ہے حکم بھی قازمی صاحب کے تھا یہاں پر حاضر ہونا وہ ابھی پورا ہو گیا اور آپ سے مجھے مزا آگیا ہے اے یوں دیوار کھلتی گئی دروازہ پناہ بی بی اندر تشریف لے گئی پھر دیوار مل گئی اکٹھ ہو گیا تھا مکہ کے لوگوں کا کعبے کے گرد اکٹھ مجمع او کیا ہو گیا ابو طالب کی صوجہ اندر چلی گئی دیوار پھر بند ہو گئی تالہ توڑو ہتھوڑے بارے گئے اللہ کے گھر کے تالے پر نہیں ٹوٹا کیونکہ جس چیز پہ علی قبضہ کر لے شامل وہ ہاتھ کبھی بہت آج نہ ہو جو ہاتھ آج کی رات پھیل گیا علی کے سامنے جو اللہ کے سامنے اللہ کے رسول کے سامنے سوال میرا بھی باقی ہے سوال میرا یہ ہے کہ میری مخدومہ نے معظمہ نے علی کی پاک امہ نے اشارہ سمجھنا ہے اب اشارے پہ آگئے ہیں اب مدد کر دونا قسم سے تو ساری زندگی ماں میں زمان آپ کی مدد نہ کرے مذاکر ہی نہیں جو مدد نہ کر سکے تو بھر میرا دل ٹوٹے گا میرا سوال ہے کہ بی بی ویسے تشریف لے جاتی ہاتھ کیوں اٹھائے شاباز ہاتھ کیوں اٹھائے میری مخدومہ نے چونکہ ماں میری ہو یا جس کی بھی ہو اجازت چاہتا ہوں اشارہ سمجھنا ہے ہر ماں کی فطرت ہے کہ جس ماں کو پتا ہو کہ مہینہ ڈیڑھ کے بعد بچے نے جھولی میں آ جانا ہے وہ سرگیوں کا موسم ہو یا گرمیوں کا ماں بچے کے لیے انتظام کرنا پہلے شروع کر دیتی ہے چھوٹے چھوٹے کرتے چھوٹے چھوٹے تکیے چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں کسی کو پتا لگا میرے کال میں میں ماں بھی مانگ لوں پھر آپ سے ماں سمنا لیتی ہے بچہ جو آنے والا ہے اس کے کپڑے اس کے تکیے اس کا بستہ اس کی چیزیں اس کے یہ وہ سارے انتظام کرتی ہے بس اشارہ میرا سمجھے چاہے ایک سمجھے علی کی اممہ نے دونوں ہاتھ پلنگ کر کے قیامت تک کے آنے والے جھوٹے مورد کے موں پہ تالہ لگا دیا یہ بھی کہتے ہیں کب ہوتا نہ لکھنا جو علی پیدا ہوا ہے اگر پیدا ہوتا تو میرے پاس بھی سامان ہوتا جو علی کی اممہ آپ کو اب آباد اشاد رکھیں سمجھ گیا دا پھر ایسے آگا میں نہیں پڑھو گا میں حدیعہ کرنے لگاؤں جملہ دلیل دینے لگاؤں دلیل میں خوشی سے پاگل ہوا ہوا ہوں دو دن پورے آپ بھی مجنون ہو رہے ہیں علی کے سارے دیوانے بیٹھیں یہ حدیعہ لے لو اور مجھے جانے دیں خود علی کی اممہ سے روایت ہے اب مولوی سچا ہے کہ علی کی اممہ ادھر والے نہیں بولیں سورے پیارے ہوں دینے آپ علی کی اممہ سے روایت ہے خدا کی قسم اب پھر اشارہ ہے بی بی کہتی ہے جب میں کعبے کے اندر پہنچی تو کعبے کے درمیان میں سرخ رنگ کا پتھر ہے ابھی بھی ہے بی بی کہتی ہے میں اس پتھر پہ تشریف فرما ہو گئی تو میں نے یوں کعبے کی چھت کی طرف دیکھا واہ 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 کعبے کی چھت کی طرف میر بانے پہلے بی بی کہتی ہے دیوار پھٹی تھی میں نے جو یوں دیکھا اوپر پوری کعبے کی چھت ہٹنا شروع ہوئی سر مارنے والے کو کیا خبار علی کیا ہے علی کے لئے بولنا پڑتا ہے سر نہیں مارنے پڑتا ہے دعا فرمانا پتھر اٹھوٹا قبر میں جب علی کشیہ جائے گا تو سوال فرشتے کریں گے جواب علی دیں گے تو سارے فرشتے علی سے کہیں گے مولا ہم سوال اس پہ کر رہے ہیں جواب آپ دے رہے ہیں فرمایا یہ دنیا میں میرے دشمن کے سامنے میری طرف سے بولتا رہا آج علی اس کی جگہ پہ بولیں بس ایک جملے پر بول پر پوری زندگی اٹھوال جاپا رہا ہے تو مجھے داد نہ دینا زندگی کا سعودہ کر رہی ہے یہاں آپ تو بھی ہربانی کر لینا بی بی کہتے اب بتانا آپ نے ہے یہ پیدا ہوا کے نازل ہوا بی بی کہتے کعبے کی چھت ہٹی ایک ہستی آکے میرے سامنے بیٹھ گئی پھر ایک دوسری ہستی آکے میرے سامنے بیٹھ گئی پھر ایک تیسری ہستی آکے میرے سامنے بیٹھ گئی یہ بھی فرماتی ہے پھر ایک چوتھی ہستی آکے میرے سامنے بیٹھ گئی مخدمہ فرماتی ہے جو پہلا تھا وہ آدم تھا دوسرا نور تھا تیسرا ابراہیم تھا چوتھے خود مصطفیٰ تھے بات ختم ہوگی میں جانے لگا ہوں یہ بھی کہتے یہ چاروں بزرگ بھی بیٹھے تھے کہ اچانک حسین کے نام مصطفیٰ نے کھڑے ہو کر تمام کو حکم دیا کھڑے ہو جو علی آگیا ہے جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اس کی مہربانی ہے نا وہ تھکیا ہوگا جائے جو ہاتھ اٹھ گیا ہے وہ تو خیر آپ لے گئے میرے مولا کی بارگاہ سے علی ناتے کے قرآن ہے قرآن ہمیشہ نازل ہوتا ہے یا علی مدہ یا علی مدہ یا علی مدہ یا علی مدہ